اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری کی ایک لمبی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا تذکرہ کیا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے اس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا کہ ہمیں فرشتے لے کر کے آگے پہاڑ کی چوٹی پر گئے تو ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو خون کی نہر کے درمیان کھڑا ہوا ہے بین یدائی حجارتن اور ساحل پر کھڑے ہوئے آدمی کے سامنے پتھر ہے جب جب وہ نہر میں کھڑا ہوا آدمی اس سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو ساحل پر کھڑا ہوا وہ آدمی اپنے سامنے پڑے ہوئے پتھروں سے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے اسے مارتا ہے چنانچہ وہ آدمی جو خون کے اس بدبودار نہر سے نکلنا چاہتا ہے اسے مار کر کے اسی جگہ پر واپس لوٹانے کے لیے مجبور کر دیتا ہے وہ آدمی اسی جگہ پر کھڑا رہتا ہے اور یہ آدمی ساحل سے پتھر مار مار کر کے اسے ہلاک و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی خون کے بدبودار نہر میں رہنے اور پڑے رہنے پر مجبور کرتا ہے اللہ کے ربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس آدمی کو خون کی نہر میں کھڑا ہوا دکھایا گیا تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا آپ نے جبریل امین کو روکا اور پوچھا کہ یہ آدمی جو خون کی نہر میں کھڑا ہوا ہے یہ کون آدمی ہے تو حضرت جبریل امین نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی کو آپ نے خون کی نہر میں کھڑا ہوا دیکھا ہے اور وہ آدمی اسے پتھر سے مار کر ہلاک کر رہا ہے یہ سود کھانے والا آدمی ہے یہ سود خور آدمی ہے اللہ رب العالمین اسے اسی طریقے سے عذاب دے رہا ہے جیسے یہ دنیا کے اندر قرض دے کر کے لوگوں کے خون کو غریبوں کے خون کو چوسا کرتا تھا اسی بدبودار خون میں اللہ رب العالمین نے اسے کھڑے ہونے کے لیے مجبور کر دیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں اور آپ کو اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ ایسے لوگوں کا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھیانک انجام ہوگا اور یہ لوگ اللہ رب العالمین کے ہاں بھیانک سزا کے مستحق ہوں گے اور انہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں مکمل طریقے سے ظلیل اور رسوہ فرمائے گا اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ سودی کاروبار سے اپنے آپ کو محفوظ کریں اور اس سے اپنی تجارت کو اپنی زندگی کو پاک اور صاف کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ معمولی سودی کاروبار کی وجہ سے دنیا کے لالس میں پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق بن جائیں اللہ رب العالمین کے عذاب کو اسی دنیا کے اندر دعوت دے لیں اور اپنی آقبت اور اپنی آخرت اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں خراب کر لیں نتیجہ یہ ہو کہ ہم نہ کام نہ مراد ہو جائیں ہماری ساری محنتیں ہماری ساری جد و جہد اس دنیا کے اندر تباہ و برباد ہو جائیں اور اس کا ہمیں کوئی نتیجہ اور سمرہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاصل نہ ہو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں